بسم اللہ الرحمن الرحیم determination of sample size in case of proportion جب آپ کے sample survey میں آپ کا interest ہو population proportion کو find out کرنا ہو یہ یعنی کہ population proportion کیا ہے تو اس میں sample survey کے اندر سب سے جو پہلا step آپ کے سامنے آتا ہے وہ آتا ہے کہ what will be the size of the sample یعنی کہ sample size کیا ہو یعنی estimation of population proportion کی کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے survey conduct کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا step ہوگا کہ ہم sample size کتنے کا لیں گے تو sample size لینے کے لیے ہمارے پاس جو error term ہوتی ہے interval estimation کے اندر وہ ہوتی ہے یہ z alpha by 2 p q over n under root یعنی کہ interval estimation کے اندر جب آپ p hat plus minus z alpha by 2 اور p q over n all under root کرتے ہیں تو this is the error term تو اب آپ اگر اس کو simplify کر دیں گے یعنی کہ اس کا square لے لیں دونوں طرف تو یہ بن جاتا ہے z alpha by 2 square اور یہاں پر یہ آ جاتا ہے p q over n آ جاتا ہے اب اس ان کو اس طرف لے آئیں اور اس e square کو اس طرف لے آئیں تو یہاں پر یہ ہمارے پاس n کا فارمولا آ جاتا ہے z alpha by 2 over e تو یہ دیکھیں e کا square آ جاتا ہے یہ z کا square آ گیا اور p into q آ جاتا ہے تو n کا فارمولا ہمارے پاس یہ بن جاتا ہے اس طرح بھی اس کو لکھ سکتے ہیں z alpha by 2 over e یہاں پر اس کو ایسے square کر دیں اور یہاں پر اس کے ساتھ p into q اب یہاں ایک question پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم تو estimate کرنے جا رہے تھے population proportion اس کے لئے ہم سے سب سے پہلے n چاہیے جب n کو ہم نے دیکھا تو اس کے لئے ہم نے ایک فارمولا بنایا اب فارمولے کے اندر p اور q ہے تو this means کہ ہمیں n تب معلوم ہوگا جب ہمارے پاس p اور q ہوگا تو p اور q کیسے find out کریں گے یہ ہمیں already previous survey سے معلوم ہوگا یعنی اگر آپ numerical question کرنے جا رہے ہیں تو عام طور پر question کے اندر ایک proportion جو ہے دی ہوگی یعنی پچھلے survey کا یا previous record سے جو proportion ہوگی وہ جو سروے میں دیا جائے گا یا کوئی assume کیا ہوا p اور q دیا جائے گا اگر وہ p اور q نہیں دیا گیا ہے تو پھر آپ practical life میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک sample size لے لیں 30 سے زیادہ تو جب 30 سے زیادہ کوئی sample لے لیں آپ randomly select کر لیں اور اس میں سے آپ proportion جو ہے وہ find out کر سکتے ہیں یہ والا p یعنی کہ ایک estimate اس کی جگہ پر use کریں گے جس کو ہم p hat q hat جو ہے نا وہاں یہاں پر use کر لیں گے اور اس کے تحت آپ نے given جو condition ہوگی level of confidence دیا جائے گا پھر error اتنا ہونا چاہیے یہ error دیا جائے گا تو اس کے مطابق دیکھیں گے کہ آپ کے پاس n جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے اگر n آپ کے پاس اس سے کم ہے تو آپ انہی values کو use کر لیں اور آپ اپنا فردر جو ہے نا population proportion یہی والا جو ہوگا آپ اس کو استعمال کر لیں گے لگن اگر آپ کے پاس n جو ہے وہ زیادہ ہے تو پھر آپ مزید values جو ہے اس میں لے لیں گے تو پھر اس کے ذریعے جو ہے نا آپ فردر جو ہے نا process اپنا complete کریں گے سروے کا اور تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کے پاس values معلوم نہ ہوں نہ تو آپ sample لیتے ہیں نہ آپ کے پاس previous record سے معلوم ہے تو maximum sample size جو ہے وہ آپ find out کر لیں آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ تو جو value آئے گی وہ آئے گی z alpha by 2 over e کا square ہوگا اب depend کرتا ہے p اور q کی value پہ یعنی کہ p کی value پہ q تو 1 minus p ہوتا ہے کہ what is the p تو آپ یہاں پر اگر دیکھیں گے تو آپ نے یہاں پر highest value of the p multiplied by q جو ہے وہ use کریں گے تو اب کوئی بھی جو value ہوگی وہ for example یہاں پر آپ جو ہے p اور q کی values رکھیں اور ان کو آپ multiply کریں تو یہاں پر اگر p کی value 2 لگا دیتے ہیں اور یہاں پر آپ کے پاس q کی value آ جائے گا point 8 تو آپ اس کو جب multiply کریں گے تو یہ آ جاتا ہے 0.16 آ جائے گا اور اسی طرح سے اگر p کی value 0.3 لگا دیں گے اور ادھر 0.7 ہو جائے گا آپ اس کو multiply کریں گے تو یہ 0.21 ہو جائے گا اور اسی طرح سے اگر آپ p کی value 0.4 لگائیں اور ادھر یہ 0.6 ہو جائے گا آپ اس کو multiply کریں گے تو یہ آ جاتا ہے 0.624 اور اسی طرح سے اگر آپ یہاں پر 0.5 اور 5 کریں گے تو highest value یہ آ جاتی ہے 0.25 اگر آپ اگر یہاں سے increase کر کے p کی value 6 use کریں تو یہ q کی value آپ کے پاس آ جاتی ہے 0.4 تو which is again equal to 0.24 اور یہ decrease ہوتا جائے گا اس طرح سے آگے جتنا جائیں گے وہ decrease ہوگی تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہاں پر p اور q کو اگر ہم multiply کرتے ہیں تو یہاں ہم highest value یہاں پر use کریں گے تو ہمارے پاس n کی maximum value آ جائے گی اور اس کی جو best option ہے وہ ہمارے پاس یہ والی value آ رہی ہے یہاں پر یعنی کہ p اور q 0.5.5 use کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے maximum sample size جو ہے وہ بن جاتا ہے اور وہ اس طرح سے بنے گا z alpha by 2 یہاں پر اس کو over error یہاں پر e اور اس کے اوپر square کر لیں اور یہاں پر اس کو 0.5 into 0.5 کر لیں گے تو یہ اس طرح سے کریں گے تو آپ کو maximum sample size جو ہے وہ یہاں سے مل جائے گا تو اس طرح سے آپ maximum sample size لے لیں اور اپنے سروے کو فردر پروسیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم numerical question کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک question ہے a medical researcher wishes to determine the percentage of female who take vitamins he wishes to be 99% confident تو یہ دیکھیں 1 minus alpha اس نے دیا ہوئے ہیں 0.99 تو confident that the estimate is within 2 percentage point یہ error دے رہا ہے the estimate is within 2 percentage تو یہ error دے رہا ہے within 2 percentage تو یہ کتنا ہوا 0.02 تو یہ basically جو ہے نا یہاں پر یہ جو error ہوتا ہے یہ ہوگا کہ original جو proportion ہوتی ہے اور جو sample proportion ہوتی ہے اس کے درمیان جو difference ہوتا ہے اس کو ہم error کہتے ہیں کہ یہ actual proportion ہوگی یہ ہماری sample proportion ہوگی تو ہم اس کے بارے میں error دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو error ہے وہ یہ ہونا چاہیے یہ والا زیادہ سے زیادہ error جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے P hat minus P یعنی کہ ہم estimate نکالیں گے اب actual کا پتہ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ان کے درمیان جو value ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2% کا جو ہے نا وہ difference ہونا چاہیے اس سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے تو یہاں اس نے percentage دے دی دیکھیں یہاں پر اس نے وہی بات کی a recent study of 180 females showed that 25% took vitamins تو یہاں اس نے یہ data already ایک دے دیا ایک rough idea دے دیا کہ ہمارے پاس جو ایک recent study ہوئی تھی تو اس میں جو proportion رہی ہے وہ کیا رہی ہے 25% 0.25 تو اب اس کے تحت آپ نے یہاں پر اپنے فرمولا میں use کرنا ہے باقی procedure اب آپ جو ہے نا یہاں سے alpha نکال لیں گے تو alpha یہاں پر آتا ہے 0.01 آ جائے گا alpha کو 2 پہ divide کر لینا یہ آتا ہے 0.005 آ جائے گا اب اس کو normal distribution میں جا کر ہم دیکھ لیں گے تو اس طرح سے آپ z alpha by 2 کی value جو ہے وہ find out کر لیں گے تو یہ دیکھیں diagram ہم نے جو ہے نا وہ بنا لی اور اس کے بعد alpha by 2 ہم یہاں پر اس کی value لکھ لیتے ہیں 0.005 کر لیں گے اور ایدھر بھی ہم اس کو 0.005 لکھ لیں گے اب ہم اپنے normal distribution کے table میں چلے جاتے ہیں تو یہ normal distribution کا table آ گیا اور اس میں جو ہماری alpha by 2 کی value تھی وہ تھی 0.005 اور وہ یہی value ہے آل لیڈی ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس کو use کیا ہے تو یہ دیکھیں 0.005 تو اس میں جو z alpha by 2 کی value آ رہی ہے وہ minus 2.5 اور اس کے اوپر جو ہے نا 7 یا یہاں پر 0.009 دیکھیں 49 ہے تو اس کو round off کریں تو 0.005 یہ دونوں values use کی جا سکتی ہیں تو ہم یہاں پر use کر لیتے ہیں اس کے اوپر 8 کو minus 2.58 کو use کر لیتے ہیں تو یہاں z alpha by 2 کی value کیا آگئی minus 2.58 ادھر بھی 2.58 یہاں 0 آگیا تو اس سے z alpha by 2 کی value آگئی ہے 2.58 تو دیکھیں ہم نے z alpha by 2 کی value نکال لی پی ہمارے پاس already ہے تو اب ہمارے پاس جو sample size کا جو فرمولہ ہے وہ کیا ہے n is equal to z alpha by 2 over e اور اس کا ہم نے square لینا ہے اور یہاں پر p اور q کو multiply کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس n is equal to z alpha by 2 2.58 اور divided by error جو ہے وہ کتنا ہے 0.02 اور اس کا آپ نے square کرنا ہے اور اس کو p کی value 0.25 اور q is equal to 0.75 ہو جائے گا اگر p جو ہے 0.25 ہے تو q ہم یہاں پر 1 minus p لگا دیں گے جو کہ 0.75 ہو جائے گا تو ہم نے یہاں substitute کی تو اس طرح سے z alpha by 2 کو divide کیا ہے 0.02 2 پہ square لیا 0.25 اور 0.75 کیا ہم نے یہاں پر دیکھیں 3 120 0.18 تو یہ دیکھیں 3 120 0.18 3 120 0.18 تو جب بھی یہاں پر یہ fraction میں آ جائے تو آپ نے next higher number لینا ہوتا ہے 3 1 2 1 تو یہ آپ کا sample size ہے تو آپ نے sample size لینا ہے 3,121 اس study کو conduct کرنے کے لیے یہاں پر تو اس نے یہاں پر یہ part a کہا تھا تو ہم نے part a کو یہاں پر solve کیا ہے یہ دیکھیں یہ والا how large should the sample size be sample size کتنا ہونا چاہیے تو وہ ہم نے sample size find out کر لیا next اس نے part b کی بات کی ہے تو اب ہم part b کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ part b میں اس نے یہاں پر یہ دیکھیں یہ if no estimate of the sample proportion is available how large should the sample size be تو اس 25% کی بات کر رہا یہاں پر تو available ہے وہ کہتا ہے اگر یہ نہ available ہو تو sample size پھر کیا ہوگا تو sample size پھر یوں ہوگا کہ آپ نے n is equal to 2.58 اور divided by 0.02 اور اس کا square لیں اور اس کے ساتھ multiply کرنا ہے 0.5 اور 0.5 یہ بھی ہم نے شروع میں یہ discuss کیا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس آجاتا ہے یہاں پر دیکھیں اس کے ذریعے جائیں یہاں سے delete کر دیں تو یہ دیکھیں یہاں پر 0.05 پھر multiplied by 0.5 اور اب اس کو equal کر دیں تو یہ میرے پاس آجاتا ہے 4 1 6 0 تو یہ آتا ہے 4 1 6 0 0 کیا آرہا ہے 2 5 0 0 0 سیکس ون تو یہ میرا سامپل سائز آ گیا میکسیمم سامپل سائز اس قویسچن میں ہمارے پاس فور ون سیکس ون آ رہا ہے دیکھیں جب پی کی ایک اسٹی میٹ ہمارے پاس آویلیبل تھا یہ والا تو یہ ہم نے یوز کیا تو میرے پاس ثری ون ٹو ون آیا ہے سامپل سائز لیکن جب میرے پاس نہیں ہوگا تو میں میکسیمم سامپل سائز جو ہے نا وہ یوز کروں گا تو میکسیمم سامپل سائز کب ملتا ہے جب ہم پی اور کیو کی ویلیو زیرو پائنٹ فائف اور زیرو پائنٹ فائف جو ہے وہ رکھ لیں گے یہ ایک اور پرابلم ہے جو کہ لیا گیا ہے پرابی بلیٹی ان سٹیٹسکس فار انجینئر ان سائنٹسٹ اور اس میں پرابلم ہے نائن پائنٹ سیکس تری اسٹیڈی اسٹو میڈ دا تو اسٹی میڈ تا پرسنٹیج آف سٹیزن ان ای ٹاؤن ہو فیور ہیونگ دیئر وارٹر فلوری ڈیٹیٹ how large sample is needed if one wishes to be at least 95% confident that the estimate is within 1% of the true percentage تو یہ کتنی یہاں کیا فائنڈ اوٹ کرنا یہاں پر پرسنٹیج آف سٹیزن فائنڈ اوٹ کرنا ہے پرسنٹیج پرپورشن کر لیں اس کو ہنڈڈ سے ملٹیپلائی کریں تو یہ پرسنٹیج ہو جائے گی تو اب اس میں یہاں پر کوئی اس نے پی کی ویلیو نہیں دی ہوئی ہے تو اب ہم یہاں پر اگر کریں گے تو ہمارے پاس یہ فرمولا ہے z alpha by 2 over e and find out کرنے کے لیے یہ فرمولا use کرنے میں پی انٹو کیو تو جب پی اور کیو کی کوئی ویلیو ہمارے پاس نہیں ہے صرف اور صرف میرے پاس 1 مائنس alpha جو ہے نا وہ 0.95 ہے تو اس میں alpha جو ہے نا وہ میرے پاس 0.05 ہو جائے گا alpha کو 2 کریں گے تو 0.025 ہو جائے گا تو اب اس کے بعد ہم جو ہے normal distribution کی یہاں پر shape draw کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں normal distribution کی shape آگئی اب اس میں جو ہے ہم نے یہاں پر alpha by 2 یہ لکھانا ہے 0.025 اور اسی طرح سے یہاں پر بھی 0.025 ہو جائے گا اس کو table میں جا کر دیکھیں گے اسی طرح سے 0.025 کو table میں دیکھیں اگر تو یہ میرے پاس table آ گیا ہے تو یہ دیکھیں 0.025 یہ value آ رہی ہے اور اس میں میرے پاس یہاں پر minus 1.9 اور اس کے اوپر دیکھیں تو 6 زیادہ آتا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر z کی value جو ہے وہ use کریں گے minus 1.96 اور اسی طرح سے یہاں پر بھی 1.96 پلس کے ساتھ آ جائے گی کیونکہ یہ 0 سے right side پہ آ رہا ہے تو z alpha by 2 نکل آیا 1.96 آ گیا تو اس کے بعد error اس نے دیا ہے کیا error کتنا دیا ہوا ہے یہ ذرا دیکھ لیں error یہاں پر within 1 percentage تو 1% دیا ہوا ہے تو error جو ہے وہ میرے پاس آ رہا ہے 0.01 اب ہم اس کو یہاں پر z alpha by 2 1.96 اور divide کریں گے اس کو 0.01 پہ اس کے بعد square کریں گے اب p اور q ہمارے پاس 0.5 اور 0.5 یہ دونوں جو ہے ہم use کر لیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی p اور q کا estimate اس نے اس problem میں نہیں دیا ہوا ہے تو اس لئے ہم p اور q جو ہے وہ 0.5 اور 0.5 use کریں گے اور اس طرح سے جب آپ اس کو simplify کریں گے تو یہ میرے پاس آ جاتا ہے 9604 یہ fraction میں آتا ہے لیکن اس کو upward direction میں جب میں نے کیا تو یہ 9604 آ جاتا ہے تو یہ آ گیا میرے پاس sample size to estimate the percentage of the station in the town who favor their water fluoridated